پہاڑوں پہ چلے جائیں گے امی شرک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہلِ عرب کہاں ہوں گے فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبہان یعنی اسبہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوغے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یتے برتے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کبھی دیکھیا شیلڈ جو ہوتی ابری بھی ہوتی ہے نا درہ ڈیزائن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے ہیں چپٹے سٹریٹ ہو جائے ڈیزائن جو وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال رون دے گا کوئی شہر نہیں بچے گا مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا مدینہ کی زمین تین مرتبہ کام پہ گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فکرے کا شکار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پپی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جا ملیں ضعیف اللہ تقاضی ہوتی ہیں نا عورتیں دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اس لئے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں دجال اور اس کا لشکر حلاق ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نمازیں گے پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہل روم سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسیٰ تک پہنچی انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ درجال نکلے گا اور میرے پاس دو چھڑیاں ہوں گی تو جب وہ مجھے دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جیسے سیسا پگھلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ جو درجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ائرپورٹ بن گیا ہے پھر اتنا درجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر عجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے درجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات ہے کہ اس کا انکار پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات ان کو حفظ کر لینا چاہئے خوش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرمایا جو شخص تم میں سے درجال کا سامنا کرے وہ سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں ایک اور جگہ آپ فرمایا جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ درجال کی فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس نے سورة القحف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتا چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے شفاہ ہے یہ جو عام طرح پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آیتیں یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہے تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حال ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی پر رشانی ہوتی ہے آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں تھوڑی دیر پڑتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پورے کا پورا شفا ہے ٹھیک ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَ اور سورة الفاتحہ کوئی خاص طور پر شفا کا اگر موزتین وہ صورتیں ہیں کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پر پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شرح سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کی ہے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توقل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذبکا من عذاب القبر وعوذبکا من فتنة المسیح الدجال پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے حضرت ابو حرارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے زندگی موت کے فتنوں سے اور مسیح الدجال کے شر سے تو اصل چیز کیا ہے پھر کرنے کی تین کام پتا چل رہے ہیں کون کون سے سب سبیلتی کے اس کا انکار کرنا انکار کون کرے گا جو پہچانتا ہوگا پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات اور مسیح الدجال کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو یہ مختصر سے نشانیاں آپ کو بتا دی گئی ہیں ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا جوڑی ضرورت اس بات کی کہ ہم ان کو ضرور ایک دفعہ پڑھ لیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دے دیں اصل میں عام لوگوں کی ہماری مشکل یہ ہے کہ وہ خود تو کچھ پڑھتے نہیں نہ مائنڈ کرٹیکل ہے جو کچھ کہا دے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیتے ہیں دین دنیا دونوں میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھ نہیں کھول لی ابھی تک خود سے دیکھنا نہیں شروع کیا سپون فیڈنگ ہو رہی جو کھلا دے کھا لی ہے خود تو کتاب کہاں پڑھیں گے جو بتا دے سن لی ہے دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں نہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے کام آنا ہے نہ ہماری اولاد نے میں بچانا ہے نہ ہمارے دوستوں نے ہمارے آگے کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی کسی سکولر اور نہ ہی کسی استاد اور نہ ہی کسی بزرگ نے آپ کا دامن تھامنا ہے اکیلے اکیلے اپنا حساب دینا ہوگا کام کسی نے بھی نہیں آنا اس لیے جب انسان کو پتا چلے نا میں اکیلہ ہوں تو اس وقت اس کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے اس کے سارے سینسز جاگ اٹھتے ہیں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے جب پتا ہونا یہ بھی ساتھ ہے وہی جب بھی تو دوسروں پر depend کرتا ہے سہولت پسند ہے نا دوبارہ سنیے قرآن اور پھر مزید بات کرتے ہیں این آیات کا مرکزی نکتہ فتنہ دجال سے حفاظت کیسے یا فتنہ دجال سے بچنے کا نسخہ فتنہ دجال سے بچنے کے طریقے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں ایک بہت راز کی بات بتائی تھی کہ دیکھو لوگو دنیا میں ایک بہت بڑی مصیبت آنے والی جن کو تو علم ہے کہ دجال کیا چیز ہے وہ تو اس سے بچنے کے لیے ان آیات کو بس یوں پکڑ لیں گے اچھا یہ بچانے والی آیتیں یہ کوئی جنتر منتر نہیں دیا جا رہا اس میں وہ نسخہ بتایا جا رہا ہے وہ طریقے بتایا جا رہے ہیں یہ کر لوگے تو دجال سے بچ جاؤ گی دجال تو ایمان کا دشمن ہے اس کے سامنے ایمان بچانا مشکل ہوگا ٹھیک ہے اب ہم میں سے کچھ لوگ نسخہ لے کے ڈاکٹر کا تو کیا کرتے ہیں وہ پانی کی بوتل میں ڈال کے اس کو ہلا جلا کے پی لیتے ہیں ہم نے قرآن کے نسخوں کو تعویز سمجھا ہے اور ایسی آیات کو کس طرح لیتے ہیں یہ آیت فلان بیماری سے بچانے والی ہے یہ آیت فلان کام لکلوانے والی ہے لہٰذا کیا کرو ایک ہزار دفعہ یہ آیت پڑھ لو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطلب یہی تھا کہ یہ دس آیتیں رٹ کے ہزار دفعہ پڑھ لیا کرو دجال تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس طرح کرنا ہوگا ہمیں پھر کیا کرنا ہوگا جو یہ آیتیں بتا رہی ہیں وہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کیا کیا آ رہا ہے اس میں جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے الحمدللہ الذی انزل على عبدہ الكتاب ولم یجعل لہو عواجا تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھی یہاں صرف یہ نہیں کہا گیا لا رئی وفی اس سے زیادہ فورسفل انداز ہے ولم یجعل لہو عواجا کہ اس میں کوئی چیز ٹیڑی نہیں کوئی بھی کجی نہیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو انسان کو مس لیڈ کرے یا غلط رستے پہ لے جائے قرآن کی یہ تعریف یہاں کیوں کی گئی تاکہ اس کو مضبوط تھام لیا جائے اس پر پورا پورا یقین کر لیا جائے اس پر پوری طرح اتمنان رکھا جائے کہ فتنوں سے نجات کا راستہ اسی کے اندر ہے پہلی آیت یہ سبق یاد کرا رہی ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا اس کتاب کو یقین کے ساتھ شک و شبہ کے بغیر پوری طرح شرح صدر کے ساتھ اس کو تھامنا ہوگا لینا ہوگا صرف خد نہیں قیمن بالکل درست مضبوط بات کہنے والی ہے یہ کتاب کیوں آئی ہے لی اندر بأسا شدیدا مل لدن تاکہ اللہ کے ہاں جو سخت عذاب ہے اس سے لوگوں کو خبردار کیا جائے پھر کیا کرنا ہوگا اس کتاب کے ساتھ یہ کتاب کیوں آئی ہے یہ کیوں درست ہے یہ کیوں کجی سے پاک ہے تاکہ کیا کیا جائے لوگوں کو خبردار کیا جائے کس سے شدید عذاب سے کہاں ہے وہ عذاب اللہ کے پاس وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنَا کہ ان کے لیے بہترین عجر ہے کہاں اللہ کے پاس دنیا کے عجر کی بات یہاں نہیں کی جاری اسی لیے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ پھر کیوں آئی ہے یہ کتاب تیسرا مقصد نمبر ایک لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدیدًا یہ کس کے لیے پوری انسانیت کے لیے دوسری بات خوشخبری کس کے لیے اہلِ ایمان کے لیے تیسری بات پھر خبردار کرنا کس کو وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا خبردار کرے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بیٹا بنا لیا ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ دنیا میں جتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں بڑے بڑے ان کے پیچھے کن دو مذاہب کی باہم چپکلش ہے کن دو مذاہب کا باہم ٹکراؤ ہے اس وقت آپ دیکھئے کہ اگر آپ تھوڑی بہت بھی دنیا کے حالات سے واقفیت رکھتے ہوں کیا نظر آتا ہے وہ لوگ جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ایک بیٹا ہے اور وہ بیٹا ہم کو نجات دلا دے گا آخرت میں اور وہ جو توحید خالص پر یقین رکھتے ہیں ان دو گروہوں کا باہم ٹکراؤ ہے یہ جو بظاہر چیزیں نظر آتی ہیں یا بظاہر دو ملکوں اور دو علاقوں اور دو طرح کے لوگوں کی باہم ایک ٹکراؤ ہے یہ صرف دو گروہ نہیں ہیں یہ دو نظریہ ہیں یہ دو نظریہ ہیں سلیبی جنگوں کا لفظ آپ نے سنا ہوگئے اور بار بار یہ بات اٹھتی بیٹھتی ہے کہ موجودہ جنگیں جو ہیں یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے تو جو جو انسانیت اپنے آخری دور میں بڑھ رہی ہے تو ٹکراؤ ان دو کے درمیان ہی نظر آتا ہے بیسیکلی اس ٹکراؤ کو ختم کرنے کے لیے کیا نسخہ دیا جا رہا ہے اٹھ کے لڑو خابردار کرو میسیج کنوے کرو آپ دیکھئے سب سے پہلے پوری انسانیت کے لیے پیغام ہے اس قرآن میں نمبر دو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے نمبر تین ینگر اللہی نقال اتخذ اللہ والدہ خاص طور پر کہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کس سیکٹر میں غلط فہمی دور کرنے کی ضرورت ہے کن کو انذار کرنے کی ضرورت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے نعوذ باللہ ما لہم بھی من علم ان کی یہ بات کسی دلیل پر مبنی نہیں انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو جس کے پاس علم نہ ہو اس کا علاج کیا ہے تو بتایا جائے دلائل کے ساتھ اور ان میں جو انصاف پسند لوگ ہیں ان کے سامنے جب علم آتا ہے تو وہ کیا کر رہے ہیں مان بھی رہے ہیں قبول بھی کر رہے ہیں وَلَا لِا آبَا آئے ہم وہ اندہ دن آبا و عداد کی پیروی میں یقیدہ رکھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کے آبا و عداد کے پاس بھی علم نہیں تھا بہت سے لوگ آبا و عداد کی تقلید کیوں کرتے ہیں ان کی پیروی کیوں کرتے ہیں کیا سوچ کے وہ بڑے تھے بزرگ تھے تو کسی کا بڑا ہونا اس کی پیروی کرنے کے لیے کافی نہیں جب تک کہ اس کے پاس کیا نہ ہو علم نہ ہو کیا یہ اہل کتاب نہیں تھے پھر بھی علم نہیں تھا یہ تو اہل کتاب تھے پھر کیوں علم نہیں تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس علم نہیں اس لئے یہ نظریہ رکھے ہوئے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ علم وَلَا لِعَابَ آئِهِمْ دوسری طرف قرآن ان کو اہلِ کتاب کہتا ہے کہتا ہے نا پیپل آف دو بک کتاب والے ہیں کتاب بھی ہے پڑھے لکھے بھی ہیں پھر وہ علم نہیں وہ کیوں بنیادی طور پر جو بگاڑ ان کے اندر آیا ہے وہ ان کی ناسمجھی کی وجہ سے آیا ہے بعض وقت لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں ہوتے ہیں نا اچھا یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے کہ دلائل ہوتے بھی ہیں علم ہوتا بھی ہے پھر بھی لا علم ہوتے ہیں پڑھ کے بھی انپڑھ ہوتے ہیں سمجھ کر بھی نہ سمجھ ہوتے ہیں جان کر بھی انجان ہوتے ہیں اصل وہ ہوتا بھی کیا ہے انسان جس گھر میں پیدا ہو جاتا ہے نا ہم سب پہ ہی حال ہے جہاں ہم پیدا ہو گئے جس محول میں آنکھ کھولی جس طرح اور لوگ سوچتے ہیں جیسے اور لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی کیا کرتے ہیں چیزوں کو اسی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں عموماً خاندانوں میں جو عداوتیں نفرتیں دشمنیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ماں باپ دل میں ڈال دیتے ہیں یہ تمہاری پوپی نہیں اچھی وہ تمہاری خالہ نہیں اچھی وہ فلانا ایسا جو بچے سوچتے ہیں نہیں سوچتے وہ کس کو لے لیتے وہ اسی کو لے لیتے اچھا جب بڑے ہوتے ہیں اب لاکھ سمجھاؤ وہ اچھی ہیں وہ کیا کریں گے نہیں وہ نہیں اچھی میری اممہ نے بتایا تھا وہ نہیں اچھی اور پھر ان کے اوپر ایسا خال چڑھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ تاثب کا شکار ہو جاتے ہیں تو جس شخص کے اندر تاثب ہوتا ہے وہی ایسا شخص ہوتا ہے جو پڑ کے بھی نہ پڑے جو جاننے کے باوجود بھی نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی تعلیمات کا انکار کیا اس بنا پر تھا کہ ان کو پتا نہیں تھا قرآن کہتا ہے پہچان ہے لیکن تاثب ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے علماء تو تاثب کا شکار ہے اور عوام بچارے ان کے پاس واقعی علم نہیں تو میجارٹی بغیر علم کے صرف آبا و عداد کی بڑوں کی علماء کی اقابر کی تقلید میں اندھی چلی جالتی یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ صرف وہاں نہیں ہمارے ہاں بھی یہی کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کو سمجھ نہیں تھی ہمارے بزرگوں کو سمجھ نہیں تھی ہمارے علماء کو سمجھ نہیں تھی ان باتوں کا سہارا لے کر عموماً انسان حق سے ہٹ جاتا ہے صحیح رستہ چھوڑ دیتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں ما لہم بھی من علم ولا لعابائهم یہ اور ان کے آباؤ اجداد علم پر مبنی بات نہیں کر رہے محض خواہشات پر مبنی تاثبات پر مبنی بات کیے چلے جا رہے ہیں اور ان تاثبات کو کیا چیز توڑ سکتی ہے آخرت کا خوف اسی لئے قرآن کس لئے آیا ہے کہ وہ کیا کرے لِيُنْذِرَ بَأْسًا شدیدًا صرف آخرت کا خوف ایسی چیز ہے جو انسان کی تاثب کو توڑ پوڑ کے رکھ دیتا ہے صرف آخرت کا عذاب اور آخرت کا حساب اور انجام ایسی چیز ہے جو انسانوں کو خواہشات سے باہر نکالتا ہے غفلت سے باہر نکالتا ہے قَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ آنکھیں بند کر کے جو بول بولے چلے جا رہے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں بہت بڑی بات ہے اِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا یہ محض جھوٹ بول رہے ہیں علاج کیا ہے وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں وہ تو جان کے بھی انجان ہیں وہ تو تاثبات کا شکار ہیں وہ تو زد برائے زد میں مبتلا ہیں کرنا کیا ہے حل کیا ہے اب حل بتایا جا رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ عَسَفًا اس درجے پہ آکے پیغام پہنچانا یہ ہے کرنے کا کام یہ ہے دجال کے پتنوں سے بچنے کا نسخہ یہ ہے حل فَلَعَلَّكَ بَاخِ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ جب تک پیغام پہنچانے والے کے اندر اتنی شدید تڑپ اور اتنی خیر خائی اور اس درجے کی تکلیف نہیں اٹھتی کہ لوگ عذاب کا شکار ہو جائیں گے لوگ بھٹک رہے ہیں لوگ مصیبت میں پڑھ رہے ہیں مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے جب تک یہ درد نہیں آئے گا لوگوں کے لیے اس قرآن کی تعلیم آم نہیں ہو سکتی یہ کتاب دنیا کے ہر بندے کے ہاتھ تک نہیں پہنچ سکتی ان کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درجے پہ آکے کام کیا تھا جب دین پھیلا تھا آج ہم میں سے کوئی ایک نہیں جو اتنی درد رکھتا ہو کہ لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے ختم کر دیں گے فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا ہے اس کتاب کے ذریعے پیغام آم کرنا اس کتاب کو آم کرنا اس کتاب کے ذریعے خبردار کرنا اور کس چیز سے خبردار کرنا یہ کہو کہ آپ کی صحت خراب ہو جائے گی آپ دماغی مریض بن جائیں گے اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا بس یہ مقاصد ہیں نہیں دنیا نہیں ہے مقصد آخرت کا عذاب قرآن صاحب کہتا ہے کہ یہ کتاب اس چیز سے خبردار کرنے کے لئے آئی ہے جو لوگ اندھیرے میں ہیں آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں غفلت میں دوڑے چلے جا رہے ہیں اور آگے کھڑا اور گرنے لگیں ذرا تھوڑی در کے لئے سوچئے اگر آپ کے سامنے کسی بریج پر کوئی شستیز گاڑی لے جا رہا اور آپ کو پتہ آگے بریج ٹوٹا ہوا ہے آپ کے دل کی قیفیت کیا ہوگی آرام سے بیٹھے رہیں گے اپنی گاڑی چلاتے رہیں گے ٹھیک ہے وہ گر جائے مر جائے میرا کیا مجھے تو پتہ ہے ٹوٹا ہوا ہے میں تو بچ جاؤں ایسا کر سکتے ہم اگر آپ کے سامنے وہ کوئی اوپر سے گر رہا ہو چھت سے آپ کہیں آپ آگل ہے گرنے دو میں تو اپنا پڑھ رہا ہوں کتاب میرے آج کے نفل رہتے ہیں ابھی اور میرا آبی آج کا وظیفہ ہی نہیں پورا ہوا اچھا گرنے دو میں کیا کروں ہم یہ طریقہ اختیار کیوں میں انسانیت کے ساتھ ہم کہتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں جائیں جہنم میں میں پڑھ رہا ہوں میں اپنا ذکر کر رہا ہوں آج امت مسلمہ نے اس چیز کو دین بنا رکھا ہے اپنے حجروں میں اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں اپنے شہروں میں امن چین سے بیٹھے ہوئے ہیں انسانیت اس رستے پہ دوڑ رہی ہے جس کا پل ٹوٹا ہوا اور وہ نیچے گرنے والی ہے اور ہم میں کوئی تڑپ نہیں آپ کے سامنے کوئی بچہ کوئے میں جا گرے کچھ نہیں ہوگا آپ کو لیکن ہم نے آخرت اس جہنم کے گڑے کو کوئے سے بھی کم چیز سمجھا ہوا ہے کہ لوگ اپنے غلط قائد غلط عمال غلط اخلاق کی وجہ سے اس میں گرتے چلے جائیں ہمارے دل میں کوئی دردی نہ اٹھے اور نہ کوئی اٹھتی ہے اور اگر کوئی اٹھنے لگے تو کہیں اتنے بھی too much نہیں کرو تھوڑا تھوڑا کرو کیا ہوا کیونکہ ہم نے اس دنیا کو گھر بنا لی ہے ہم سمجھتے ہیں ساری کامیابی یہاں کی کامیابی وہ بھول گئے ہیں کہ وہاں بھی کچھ پوچھ کچھ ہوگی ہمیں اپنے گھر والوں سے محبت ہے اگر ہمارے گھر والوں میں سے خدا نہ خاصتہ کسی کو چھوٹا سا بھی کو نقصان ہو جو ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے آپ یہاں بیٹھے ہوئے اتنے میں کوئی آکے آپ کو بتاتا ہے تم پتہ ہے وہ تمہارا بھائی ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا کسی تکلیف اٹھے گی میرا بھائی سب کو چھوڑ چھڑ کے کیا کریں گے کہیں اچھا میں نے ابھی لنچ نہیں کیا ذرا ٹھہر جاؤ میں ذرا یہ بھی کرنوں اور میں وہ بھی کرنوں کریں گے کیوں اس لیے کہ بھائی سے محبت ہے انسانوں سے محبت نہیں ہے سب جھوٹے داوے ہمیں انسانوں سے محبت ہے اگر آپ کو انسانوں سے محبت ہونا آپ نے دیکھ کے آپ کی اندر سے ہو کر اٹھے اور آپ کو چین نہ آئے کہیں ہمیں کوئی محبت نہیں ہے انسانوں سے اسی لیے تو چھوٹ چھوٹی بات پر جھگڑنے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹ چھوٹی باتوں پر غیر ضروری چیزوں میں جا پھنستے اور رولجتے ہیں جو کرنے کا کام ہے وہ آنکھوں سے اوجل ہے وہ اپنی رعایت کے مطابق کرنا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ ہم دس آیتیں پڑھ لیں گی آپ ہمیں فتنہ سے بچا لینا یہ دجال کا فتنہ تو سارے شہر میں آگ لگنے سے بڑا فتنہ ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک پہچاننے کی نظر کب مفقود ہو جاتی انسانوں سے کب آپ حقائق کو نہیں پہچان پاتے کب سمجھ میں نہیں آتا جب کوئی تاثبات کے خواہشات کے پردے آپ کے آگے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو فتنہ دجال میں ایک فتنہ تو یہی نہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہوگا کہ لوگ اس سے اتنے مروب ہو جائیں گے آج بھی تو کیا ہوتا ہے جس کے پاس چند چیزیں کچھ ہوں تو ہم مروب ہو جاتے ہیں جب مروب ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی غلطی بھی غلطی نظر نہیں آتی اس کی غلطیوں کو بھی ہم اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یہی ظاہر نگاہ ہونا ہے پھر دجال کی جنت اور جہنم ہوگی یعنی جیسے وہ تھنڈا پانی اور جلانے والی آگ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دجال نکلے گا اس کے ساتھ ایک نہر اور ایک آگ ہوگی جو شخص اس کی آگ میں داخل ہوا اس کے لئے عجر و ثواب واجب ہو گیا اور اس کے گناہ معاف کر دیئے گئے اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہوا اس پہ گناہ لات دیئے گئے اور اس کا عجر مٹا دیا گئے اس سے پہلے اگر اس نے کوئی نیک کام کیے بھی تھے تو ختم ہو جائیں گے دجال سے بچنے کے لئے لوگ پہاڑوں پہ چلے جائیں گے امی شرک کہنے لگی یا رسول اللہ اس دن اہل عرب کہاں ہوں گے فرمایا اس دن وہ بہت کم ہوں گے دجال کن لوگوں کا پسندیدہ لیڈر ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوہان یعنی اسوہان کے ستر ہزار یہودی دجال کی پیروی کریں گے جن پر سیاہ چوگے ہوں گے وہ اس کو اپنا سردار مان لیں گے آپ نے فرمایا دجال ایک مشرقی علاقے سے خروج کرے گا جسے خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا آس پاس کا علاقہ کہتے ہیں اس دجال کی پیروی کچھ ایسی قومیں کریں گے جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے یتے برتے ڈھالوں جیسے ہوں گے ڈھال کا بھی دیکھئے ابری بھی ہوتی ہے نا دیزائن بھی ہوتے ہیں تو اگر کوٹ دیا جائے اس کو تو کیا ہوتے ہیں چپٹے سٹریٹ ہو جائے دیزائن جائے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا کہ دجال کی پیروی ایسی قومیں کریں گی جن کے چہرے کوٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح چپٹے ہوں گے دجال بیت اللہ اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا حضرت انس بن مالک سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ اور مدینہ کے سوا ہر شہر کو دجال رون دے گا کوئی شہر نہیں بچے گا مکہ اور مدینہ کے آس پاس فرشتے یعنی گارڈ کر رہے ہوں گے اس کو اور وہ داخل نہ ہو سکے گا مدینہ کی زمین تین مرتبہ کام پہ گی دجال کے خروج کے بعد جس سے ایک کافر منافق اللہ تعالیٰ وہاں سے نکال کے باہر پھینک دے گا یعنی پھر وہ سب بھاگ جائیں گے مدینہ سے بھاگ جائیں گے اور باہر جا کے پھر ظاہر ہے دجال کے فکنے کا شکار ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مرقنات مدینہ کے قریب ایک وادی ہے اس کی دلدلی زمین پر پڑاؤ کرے گا تو سب سے زیادہ عورتیں اس کی طرف نکلیں گی یہاں تک کہ آدمی اپنی بیوی ماں بہن بیٹی چچی پپی وغیرہ کے پاس جائے گا اور انہیں رسیوں سے باندھے گا کہ مبادہ وہ دجال سے نہ جاملیں ضعیف اللہ اتقاد ہوتی ہیں نا عورتیں دجال خدا ہی کا دعویٰ کرے گا اسی لئے پیچھے والی حدیثوں میں آتا ہے کہ رب کانا نہیں رب ایسا نہیں رب ایسا نہیں دجال اور اس کا لشکر ہلاک ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسلمان اہل عرب سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے نمازیں گے پھر تم فارس ایران سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے پھر اہل روم سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا کریں گے حدرت عمر کے زمانے میں مکمل ہو گیا تھا پھر تم دجال سے لڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح عطا فرمائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو قیامت کی بات چل نکلی سب نے حضرت ابراہیم کی طرف معاملہ کر دیا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں پھر بات موسیٰ تک پہنچی انہوں نے بلا علمی کا مظاہرہ کیا پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ بات پہنچی انہوں نے کہا کہ قیامت کے وقوع کا حتمی علم اللہ کے سوا ہم میں سے کسی کو نہیں البتہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ساتھ دنیا میں دوبارہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ درجال نکلے گا سیسا پہ گلتا ہے یعنی ملٹ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہلاک فرما دیں گے یہاں تک شجر و حجر پکار اٹھیں گے کہ میرے پیچھے کافر ہے ادھر آؤ اسے مار ڈالو اس طرح اللہ ان سب کو ہلاک کر دیں گے اور یہ جو درجال کو تلاش کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اور ماریں گے تو یہ لدھ کے مقام پر ہوگا فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے لدھ آج کل وہاں ائرپورٹ بن گیا ہے فتنہ درجال کی لپیٹ میں آنے والے سب سے زیادہ یہودی ہوں گے پھر عجمی ترکی جاہل گمار عورتیں سب منافق کافر یہ لوگ فتنے کا شکار زیادہ ہوں گے درجال سے بچاؤ کے طریقے پہلی بات ہے کہ اس کا انکار پھر سورة القحف کی ابتدائی دس آیات ان کو حفظ کر لینا چاہئے خوش کریں دن کے کسی ایک نماز میں پڑھ لیں اور فرما جو شخص تم میں سے درجال کا سامنا کرے وہ سورة القحف کی ابتدائی آیات پڑھ لیں ایک اور جگہ فرما ہے جس نے یہ دس آیات تلاوت کی وہ درجال کی فتنے سے بچا لیا گیا ایک اور روایہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس نے سورة القحف کی کوئی بھی دس آیات یاد کر لی پہلی یا آخری یا بیچ کی تو وہ محفوظ ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے پہلی دس دوسری میں آتا ہے آخری دس پھر آتا ہے کوئی بھی دس اس سے کیا مسئلہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن سارے کا سارا ہی ایک طرح سے کیا ہے شفاہ یہ جو عام طور پر ہم مخصوص آیتوں کو محدود کر لیتے ہیں یہ بس لوگوں کے اپنے اپنے تجربے ہیں لیکن کسی دوسرے کو اس کا پابند نہیں بنایا جا سکتا اور اگر اس کا نام لیا بھی گیا یا پہلی دس آیتیں یا آخری تو اس میں اصل میں دیکھنا ہی چاہیے کہ مطلب کیا ان آیتوں کا کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے دولت فتنہ ہے حکومت فتنہ ہے علم فتنہ ہے تو مختلف فتنوں سے بچنے کی بات ہے صورت کا کہیں سے بھی دس آیتیں اٹھائیں گے تو فتنے سے بچنے کی تعلیم مل جائے گی آپ کو اسپیشلی پہلی دس جو ہے تو اگر دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام کر دیا کہ کوئی بھی دس آیتیں لے لو تو پھر کہاں سے جواز ملتا ہے کہ کوئی ایک ہی آیت لے کے کہ اسی کے اندر یہ سمجھو کہ اسی سے ہی مسئلہ حل ہونا ہے اور اسی کو ہی بار بار پڑھو دیکھیں کہ کیسا نہیں ہوتا کہ آپ کی ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ قرآن کہیں سے بھی کھولتے ہیں تھوڑی دیر پڑتے ہیں تو آپ کو وہیں سے جواب آنا شروع ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اسی خاص جگہ سے کہیں سے بھی آپ کو قرآن پورے کا پورا شفاہ ہے وَنُنَزِّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ اور سورة الفاتحہ کو خاص طور پر شفاہ کا اگر موزتین وہ سورتیں ہیں کہ جواب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے موقع پر خود پر پڑھ کے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے ایک روایت میں آتا ہے دجال کہے گا میں تمہارا رب ہوں اور جس نے کہا تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے اور اسی پہ ہم توقل اور بھروسہ کرتے ہیں اور تیرے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس شخص پر دجال کا زور یا اس کا فتنہ اثر نہیں کرے گا تو اصل ضرورت کس بات کیے پھر کیا کرنے کی ایمان درست کرنے کی اور سچے اور مخلص مسلمان کو دجال کوئی نقصان نہ دے سکے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دجال کی ربوبیت سے انکار کیا اس سے کہا کہ تو جھوٹا ہے میرا رب تو اللہ ہے جس پر میں توقل کرتا ہوں تو دجال اسے کچھ نقصان نہ دے سکے گا